اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ و سمیہ صدیقی آج ہم نے کھائے کا رائتہ یہ کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے لیا ہے یہاں پر ہم نے دو کھائے لے لیا ہے اور یہاں پر ہم نے اور یہاں پر ہم نے 500 گرام سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا یا 500 گرام ہی ہوگا ہمارا دہی اسے ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے مسالوں میں یہاں پر ہم نے 1.5 ٹی سپون لیا ہے کالا نمک اور 1.5 ٹی سپون ہم نے لیا ہے سفید نمک یہاں پر ہم نے لیا ہے 1 ٹی سپون بھنا کوٹا ہوا زیرہ لے لیا ہے 1.5 ٹی سپون سے تھوڑی سے زیادہ ہے ہماری ریڈ چلی پاورڈر اور یہاں پر ہم نے دو مرچی لے لیتی اسے باریک باریک کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے لیا ہے یہاں پر ہم نے 1 ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر لے لیا ہے کالی مرچ لے لیتی انہیں کوٹ لیا ہے اچھے سے اور یہاں پر ہم نے ہرا دھنیا لے لیا ہے تو چلیے بنانے شروع کرتے ہیں کیرے کا رائطہ بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے کیرے کو اچھے سے چھیل لیں گے اسے دونوں سائٹ سے کٹ کر کے کدو کس کر لیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے کیرے کو چھیل لیا تھا اسے واش کر لیا تھا اب ہم نے اسے کدو کس کر لیا ہے اب ہم رائطہ بنانے سٹارٹ کریں گے دہی کو ہم نے لے لیا ہے اس میں اب ہم مسالو کو ایٹ کرنا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کر دیں گے اسی جی ساتھ ہم اس میں بھنا کٹا ہوا زیرہ ایٹ کر دیں گے اور یہاں پر ہم اس میں سالٹ ایٹ کر دیں گے سالٹ ہم نے ایٹ کر دیا اس میں ہم کالی مرچ کا پاورڈر جو ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہری مرچی اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اسی کے ساتھ ہم آپ کو بتانے بھول گئے کہ شگر بھی ہمیں اس میں ایک ٹیبل اسپون کے قریب ایٹ کرنی ہے اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہاں پر ہم نے شگر ایٹ کر دی ہے اب ہم اسے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ڈال لیں گے کھیرے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے رائتے میں سارے جو مسالے آپ کو بتایا تھے اور کھیرہ سب ایٹ کر دیا ہے ہمارا رائتہ کافی اچھے بن کے تیار ہوا ہے اب ہم اسے کر لیں گے اچھے سے گانش ہرا دھنیا ڈال کر اور اسے کر دیں گے مکس اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیس کمنٹ کر کر ضرور بتائیں میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ دعاوں میں ڈیو میں رہے کی